یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائنج ترین ہیڈ لائنز پر پنجاب کے زلہ گزراوالا کے شہر کاموکی میں ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے تین انسانی سمگلروں کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق یہ سمگلر تیرہ افراد کو پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے کوئٹا لے جا رہے تھے ایف آئی اے کا مزید کہنا ہے کہ تمام افراد کو کوئٹا سے ایران اور پھر یورپ سمگھر کیا جانا تھا کراچی کے مختلف علاقوں صدر آئی اے شامدیگر روڈ کھارا درد ٹاور اور گلشن اقبال میں بادل برس پڑے سلکی بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا دوسری جانب مزفراباد گڑھی دوپٹا چکوٹی سمید آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں اور خانپور میں بھی بارش ہوئے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج سلامباد راول پندھی لاہور گجرانبارہ سرگودھا پیسنباد کینیڈا نے پاکستانی دلبہ کے لیے سٹیڈی ویزا آسان کر دیا سٹیڈی پرمپ پروگرام میں پہلے چین، بھارت، فلپائن اور ویتنام شامل تھے وزیر امیگریشن کا کہنا ہے کہ پاکستانی سٹیڈنس کم مدت میں سٹیڈی پرمپ حاصل کر سکیں گے ڈائریکٹ سٹرین پروگرام کے تہت سٹیڈی ویزا حاصل کیا جا سکے گا لاہور کے علاقہ شادرہ میں پولس کے مبجنہ تشدد سے خاتون جاب حق ہو گئی ورسا نے لاہور سڑک پر رکھ کر پولس کے خلاف احتجاج کیا بشیرہ بی بی کے ورسا نے الزام لگایا ہے کہ بشیرہ بی بی کے خاون ارشد پر بزلی چوری کا مقدمہ درج تھا ارشد کو فوت ہوئے بھی ایک سال ہو گیا ہے تاہاں پولس مسلسل بشیرہ بی بی کے اہل خانہ کو تحقیقات کے بہانے پریشانت کرتی امریکہ نے پاکستان کے ایف سولہ تیاروں کے لیے بارہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز کی ٹیکنیکل اور لوجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان گر دیا امریکی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آلات اور سپورٹ کی مجبزہ فروغ سے خطے میں فوجی توازن میں کوئی قدیلی نہیں آئے ساہبار پولس نے سابق مزیراعظم نواز شریف کے سابق مشیر ایفان صدیقی کو حراست میں لے لیا ہے ایفان صدیقی کے بیٹے کا کہنا ہے کہ پولس نے والد کو گھر کے باہر سے حراست میں لے کر خانہ رمنہ سامباد منتقل کر دیا ہے انہیں حراست میں لینے کی وجہ نہیں بتائی جا رہی پولس ذرائع کے مطابق ایفان صدیقی کو قرائے اداری ایکٹ کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے ایفان صدیقی نے بغیر اطلاع کے مکان قرائے پر دیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ایفان صدیقی